اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آپ تو مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سمہ آمین اور آج ہم آئے ہیں بلال والی سائٹ پہ اور یہاں پہ یہ بلال کے ساتھ میں ہی ایک شاپ تھی تو مجھے کافی یہ اچھی لگتی ہے اور جب بھی میں آتا ہوں یہ بند ہوتی ہے تو آج یہ کھلی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں اندر جا کے جو ہے وہ دیکھ لیتی ہوں اس میں کیا کیا ہے اور یہ ڈریسز مجھے شال کے لیے بہت اچھے لگ رہے تھے تو میں سوچ رہی ہوں کہ شال کے لیے اس طرح کے ضرور لوں گی انشاءاللہ اور اب ہم آئے ہیں بلال میں کیونکہ مجھے چاہیے کچھ اورنچ وغیرہ کچھ سامان جو ہے وہ مجھے چاہیے میرے گھر میں آ رہے ہیں مہمان الحمدللہ اور یہاں پہ پہلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان ملک گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مہمان بھی لاہوری ہیں تو میں نے سوچا کہ میں کچھ کھانا ان کے لیے اچھا سا جتنا اچھا میں بنانے کی کوشش کر سکتی ہوں جتنا اچھا میں بنا سکتی ہوں اتنا اچھا کھانا ان کے لیے بناوں کوشش کروں کہ اچھا بناوں تو اورنج میں نے لیے ہیں کیونکہ مجھے میں نے سوچا کہ میں اورنج آئس کریم بنا لیتی ہوں کیونکہ آج کل جو ہے اورنج کا جو ہے وہ سیزن بھی ہے اور موسم میں جو ہے وہ کافی اچھا پھل کافی مزے کا لگتا ہے کیونکہ موسم کی حساب سے جو وہ پھل کھاتے نا وہ یہاں پہ آکے ہمیں وہاں پہ تو دبائی میں تو ہر وقت جو ہے یہ چیزیں رہتی تھیں سارا ساری رہتی تھیں یہ چیزیں تو بس یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جو سب ہی تو جو جی ہمارے گھر میں آئے ہیں اورنج اورنج کی آئی ہے پیٹی تینکیو اللہ تینکیو اللہ سی الحمدللہ ہی ہاتھ ہٹو نا آپ ہاتھ ہٹو اور وی بل اپن دس ون چوٹے کی تو خیر مالٹے تو کھنے گے دو گئی ٹیبل کی قربان ہی دے گے مالٹے میں نہیں کھا رہی تینکیو بابا اور یہ میرے ہزبن صبح ان کو جانا تھا سبزی منڈی والی سائٹ پہ تو وہ پھر وہاں گئے تو وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ یہ دیکھی کہ اورنج کی پیٹی انہوں نے چیک کر لے کی کتنے کی ہے تو یہ دھائی سو کی ملی ہے اور اس میں بارہ درجن اورنج ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے اورنج ہی ہوتے جو بہت بڑے نہیں ہیں چھوٹے ہیں لیکن یہ کھٹے بھی ہوتے ہیں اور کھٹے میٹھے ہوتے ہیں بڑے مزے کی ہوتے ہیں تو یہ لے کے آئے ہیں اور شال جو ہے وہ بڑی خوش ہے تو ہم نے پھر اورنج کھائے پھر ان کا جوز یہ کہتے ہیں کہ دھائی سو کی مجھے ملی ہے تو بہت ہی سستی ہے تو جوز وغیرہ بنا کے بندہ پی لیتا ہے یا ایسے کھا لیتا ہے کیونکہ موسم میں جو ہے وہ پھل کھانا بڑا مزے کا لگتا ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں کنڈنس ملک آئس کریم کے لیے تو میں نے ایک کپ فریش ملک لیا ہے اور ایک کپ میں اس کے اندر شوگر ایڈ کر رہی ہوں بھر کے جو میرا چائے والا کپ میں بڑا وہ میں بھر کے جو ہے وہ مطلب سیم کونٹیٹی میں لیا ہے فریش ملک جو ہے وہ بھی میں نے ایک کپ لیا ہے اور شوگر بھی میں نے ایک کپی لیا ہے اور ایک کپ ہی میں نے یہ والا جو ہے یہ ڈرائی ملک ہے نیڈوں میں لے رہی ہوں آپ جو بھی ڈرائی ملک کوئی سب بھی برینڈ لے سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور اب بس میں اس کو پکاؤں گی اور جب یہ دیکھیں گاڑا ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا گاڑا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو سٹاف کو جو ہے وہ آف کر دوں گی اور یہ دیکھیں یہ ٹھنٹا ہونے پر مزید گاڑا ہو جائے گا اور یہاں پر اب میں بنا رہی ہوں آئس کریم اور آئس کریم کے لیے یہ میں لائی تھی حلیب کی کریم فریش کریم تھک والی جو تھی ہے وہ لے کیا ہی تھی اور یہ ہے 200 ایمل ایک پیکٹ میں 200 ایمل ہے اور میں نے تین پیکٹ لی ہیں تو تین پیکٹ میں مطلب 600 ایمل میں نے کریم لی ہے فریش کریم تھک والی اور یہ جوز رات کو تو میں نے جو بنایا تھا وہ ہم نے پی لیا تھا اور صبح جب فریش اورنج آئے ہیں تو پھر میں نے فریش جوز جو ہے وہ نکالا ہے فریش والا جوز ہے یہ تقریباً میں نے لیا ہے میں نے اس کو میر کیا تھا تو یہ ہے 300 ایمل یہ پورا کپ بھر کے جو ہے بلکل میں نے لیا ہے یہ 300 ایمل جو ہے میں نے جوز لیا ہے اور کنڈینس مل جو ہے وہ بھی 300 ایمل ہی ہے تو پھر دیکھیں گے کتنا مزید ضرورت پڑا تو اس کے حساب سے اور بھی ڈال دیں گے یا کم ضرورت پڑا تو اسی طریقے سے جو ہے وہ کم یوز کریں گے اورنج ایسنس لیا ہے اور ساتھ میں ہی اورنج فوڈ کلر لیا ہے میں نے اور یہ پین میں نے رکھ دیا تھا فریزر میں اور فریزر میں رکھا تھا تھنڈا ہونے کے لئے کیونکہ اچھا ہوتا ہے تھنڈا پین جو ہے وہ ذرا اچھے طریقے سے کریم جو ہے وہ ویپ ہوتی اور آئس کریم اچھی بنتی ہے تو اب میں اس کو بس اچھی طرح میکس کر لوں گی ویپ کر لوں گی تو یہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے کوئنٹیٹی میں جب آپ اس کو اس طرح میکس کرتے ہیں ویپ کرتے ہیں تو یہ پھر اچھی طرح یہ تھوڑی سی جو ہے وہ کوئنٹیٹی میں بڑھ جاتی ہے اب بس میں اس کو اچھی طرح ویپ کر لوں گی اور یہ دیکھیں اس میں بیکس بننا شروع ہو گئی ہیں تو اب میں اس میں کنڈنس ملک ایڈ کر رہی ہوں 300 ایمل میں نے لیا تھا لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ میں رکھ رہی ہوں میں بچا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے ہے کہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ کہ ہی زیادہ نہ ہو جائے میٹھا تو بعد میں چیک کر لوں گی اگر تھوڑا میٹھا جو ہے وہ کم ہوا تو وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور 1 تی سپون میں اورنج ایسنس جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی میں 1 تی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور جب میں چکھوں گی اگر مجھے تھوڑا سا کم اس کا ذائقہ اورنج کا لگا تو پھر میں مزید ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس کو دوبارہ سے مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے اور یہ جو بچا کنڈینس ملک تھا یہ بھی ایڈ کر رہی ہوں اور اب یہ 300 ایمل میں نے جوس لیا تھا اورنج جوس تو اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ مکس ساتھ میں سوچ رہی ہوں کہ چکن لولی پاپ بناؤں گی تو پھر ان کا بھی مسالہ وغیرہ ریڈی کر کر دوں گی اور اورنج ایسنس جو ہے وہ میں نے 1 ٹی سپون مزید ایڈ کیا ہے مطلب دو ٹی سپون میں نے ٹوٹل اورنج ایسنس ڈالا ہے اور فوڈ کلر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا تو کوئی بات نہیں آپ سکپ کر دیں لیکن اورنج اورنج سا کلر مزید آتا ہے کھانے میں بھی اور بس اب اس کو میں نے ایس کریم کو بنا لیا ہے اور اب میں ان کو باکس میں ڈال رہی ہوں ایک باکس میں نہ آتا اس لئے میں نے دو باکس لیے ہیں اور اس کو بس ٹیپ کر دیں گی اچھی طرح تاکہ کچھ بھی ہوا وغیرہ اس میں سے نکل جائے کچھ بھی اندر نہ ہو اور اب میں اس کو لیڈ لگا کے رکھ دوں گی تقریبا تین گھنٹے کے لیے اور تین گھنٹے کے تاکہ اس میں جو کرسٹل بن جاتے ہیں آئس کے وہ نام بنے اور یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طرح کر رہی ہوں مکس وہ جو کرسٹل بن جاتے ان کو اپنے توڑنا ہے دو تین گھنٹے کے بعد تو یہ میں نکل لیا ہے ان کو مکس اور اب میں ان کے اوپر ریپ جو ہے وہ لگا کے کلنگ ریپ جو ہوتا ہے وہ لگا کے میں اچھی طرح سے تاکہ ہوا کا کوئی بھی اندر داخلہ بلکل ممنوع ہو جائے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میں لگا دوں کی بلکل ساتھ میں چپکا کے آپ نے رکھ نا اور پھر اوپر سے بند کر دینا لیڈ یہ تھی کیونکہ اس کا آئس کھانے کا دل کرتا رہتا اور سردیوں میں آئس کھانے کا کچھ الگ مزہ ہوتا ہے میں تو مجھے گرمیوں میں آئس کھانے اچھی نہیں لگتی جتی مجھے سردیوں میں آئس کھانے اچھی لگتی ہے اور شاید میری بیٹی کا بھی یہی آل ہے اس وہ بہت پسند ہے گرمی اور سردیوں دونوں میں تو میں بنا لیتی ہوتی ہوں گھر میں لیکن یہاں پہ کچھ مصروفیت ہی کچھ بھی تک نہیں کیا نہ بنایا ہے لیکن اب پھر دعوت تھی میرا دل کرتا ہے دعوت میں دنیا جہان کی چیزیں بنا لوں لیکن اتنا ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوتا تو آپ نے میری دیکھی ہوگی پہلے ایک دعوت کی ویڈیو جو میں نے شال کی برڈے پہ دعوت کی تھی سب کی اور کافی کچھ میں نے اس میں بنایا تھا اور میں نے خود اکیلے ہی بنایا تھا اور ساری رات جو میں بناتی رہی تھی رات کو دو بجے میں تقریب بن جا کے سوئی تھی میٹھا جو ہے وہ میں نے پہلے بنا کے رکھ لیا تھا کچھ پریپریشن وغیرہ میں نے پہلے کر کے رکھ لی تھی اور یہاں پہ میرا ارادہ ہے کہ میں بنا لوں چکن لولی پاپ تو یہ چکن لیکس جو لے دابطوں میں چھوٹی چیز بہت اچھی لگتی ہے ہلکی ہلکی سی موٹی مطب زیادہ ہیوی نہ ہو تو ہلکی سی چیز اچھی لگتی سٹارٹ میں تو میں نے سوچا کہ یہ بنا لیتی ہوں اس کا سامان کیا اس تیاری پہلے سے کر رکھ 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 ایک دن پہلے مرینیٹ کر کے آپ رکھ لیتے ہیں تو ان میں مسالہ اگلے دن تک اچھی طرح مرینیٹ ہو جکا ہوتا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ اس کو اوپر سے لگایا کٹ اور اس کے سارے ریشے ہیں وہ میں کٹ دی اور پھر چھوڑی کی مددل سے تھوڑا تھوڑا لے لیں تو وہ زیادہ ازی رہتا ہے نائف سے بھی کٹ تو جاتا ہے بھٹ سیزر کی سپورٹ سے تھوڑا سا جلدی جو ہے وہ ریشے جیسے ہوتے ہیں اس کے تو وہ جلدی کر جاتے اور یہ بس میں اس کو اس طرح سے کھیچتی جاؤں گی اور کرتی جاؤ گی تو یہ ہڈی آئی گی تو یہ ہڈی آپ نے نکال دینی ہے ہر لگ کے اندر ہڈی جو ہے ایک الگ ہوگی تو وہ ہڈی نکال دینی کیونکہ پھر ہڈی سے ہاتھ میں بھی چپ سکتی ہے اور ایسے کھاتے وقت موہ میں بھی آسکتی ہے تو وہ کافی جو ہے وہ بہت دوسرا بھی اس طریقے سے میں تقریبا جو ہے وہ آٹھ تس کو بنائی لوں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے سارے بنا کے ان کو اچھی طرح کر لیا ہے واش اچھا پہلے میں نے ان کو کٹ لگایا پہلے کٹ لگانے کے بعد پھر میں نے اس کو جیسے یہ ریموف کیا اس کے بعد دھویا کٹ لیا اور جب میں مسالے ڈال رہی تھی اس کے اندر تو وہ مجھے بھول گیا کہ یہ چیزیں سمیں ڈال لی تھی اور وہ کیمرہ آن ہی نہیں تھا تو اس میں میں ڈالا ہے تقریبا ون ٹی سپون کے برابر سالٹ ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون سویا سوس دو سپون وائٹ فینیگر اور ون ٹی سپون جو ہے میں نے ریڈ چیلی پاوڈر اور دو ٹیبل سپون ججر گرلک پیس جو ہے یہ ایڈ کر کے تو اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے جو ہے اب رکھ دینا ہے اس کے اوپر ریپ کر کے اور اب جو ہے میں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں سوری جب میں ڈال رہی تھی مسالے تو مجھے بھول گیا کہ کیمرہ جو ہے وہ میں نے آن کرنا تھا اور وہ آف تھا اور میں ڈال رہی تھی اور بتا بھی نہیں تھی آپ ساتھ ساتھ تو پھر مجھے بعد میں بتانا پڑا اور بس میں اس کو ریپ کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے اور انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکس ویلوگ میں کال آپ کے ساتھ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو دعوی میں یاد رکھئے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ تب تک لئے اللہ حافظ